اس کے نیوز کی طرف سے السلام علیکم دوستو آئی آج بات کرتے ہیں ہمارے حقیقی معاشرے پر یورپ میں اور ہمارے معاشرے میں امریکہ یا پاکستان یا ہمارے مسلمنوں کے دراصل ہمارے پاکستان میں بات کرتے ہیں کیونکہ امریکہ یورپ اور وہاں پر دیکھ لیں سچ بات کیا ہوتی ہے یہاں پر دیکھ لیں سچ بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمارا ترقی کا راز کیا ہے ان کی ترقی کا راز کیا ہے ہمارے ہاں جھوٹ اکثر بولا جاتا ہے اور بڑے فخر سے بولا جاتا ہے اور ان کے ہاں کیا کیا جاتا ہے ان کے ہاں سچ بات کی جاتی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کی جاتی ہے چاہے وہ دالتے ہو یا چاہے سیاست ہو یا میڈیا ہو یا معاشرہ تلاف ہو وہ ہر چیز میں سچ بات کرتے ہیں اور ہمارے ہاں دین میں جائیں تو وہاں پر کچھ لوگ شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے سیاست بھی ہوں تو وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ عمران خان کو دیکھ لیں سانے صحیح والا ہوا ان کو سزا ملی نہیں ملی سانے مارڈل ٹان ہوا سزا ملی نہیں ہوئی پپل پانٹی سندھ میں آپ سب بیتے جانتے کہ وہاں پر کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہا اور ہمارے دین کے جو علم بردار ہیں ملانا فضل الرمان صاحب آپ ان کی تبلیغ دیکھ لیں دین دیکھ لیں ان کے بیٹے کو جیسی نوکری ملی لانگ مارچ یا مہنگئی مارچ سب کچھ ختم وہ خموش ہو گیا اب باتیں دین کی طرف جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروہی نازل ہوئی کہ آپ نبی ہیں آپ کو نبی مقرآ کر دیا گیا ہے آپ لوگوں میں جائیں تبلیغ اسلام کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کی طرف ہو عبادت کرو بتو کو جننوں کو اور آگ کو ان چیزوں کو چھوڑ دو اللہ کی بادہ کرو اللہ پاک نے انسان اور جنن کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو آگے سے عرب کے بدو یا وہاں کے رہنے والے لوگ کیا جواب دیتے تھے یہی جواب دیتے تھے کہ ہم اپنے دادا نانا ابو کا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی طرف کیوں آئیں تو لہٰذا ہم نہیں آتے آپ یہاں سے چلے جائیں ہم آپ کے دین پر نہیں آتے اب باتے ہیں وہاں پر دیکھ لیں اور اب محجود حالات ہمارے دیکھ لیں کہاں پر ہمارے تب ہمارے پاکستان میں شیعہ کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط ہوں میں ٹھیک ہوں دیو بندی کے جو پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں شیعہ والے غلط ہیں شیعہ والے کے پاس جائیں تو دیو بندی غلط ہیں بریلوی کے پاس جائیں تو بریلوی کہتے ہیں کادیانی کو تو ویسے ہمارے مسلمن نے یہاں سے کار دیا ہے تو بھئی کون ہے کوئی کے سب کے سب سچے ہیں مان لیا آپ سب کے سب سچے ہیں تو پھر انتشار پاکستان میں کی چیز کیا ہے یہ جو دنگا فساد ہوتے ہیں دین کے نام پر لوگوں کو مارا جت ہے قتل و غارت کی جاتی ہے مذہب کے نام پر یہ یہ کیا چیز ہے پھر تو آپ سب سچے ہو پھر یہ کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے نہ کرو یار سیاست میں آپ بات کہتے ہو کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ سچے باقی سب جھوٹی ہے امیدان خائن، امیدان خاملے سچے ہیں نواشی، نواشی سچے ہیں زرداری زرداری والے مانا فضل و مانا فضل و مانا والے اب مذہب پر آئیں تو وہی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے کہ ہم نبی تبریہ کے لئے جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دادا کا نانا کا کیوں دین چھوڑ دیں کہ ہم نے کبھی تحقیقات کسی مذہب پر کی اگر کرنے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا دوسرے مذہب پر چلا گیا کہ ہم نے تحقیقات کی یا ریسارچ کی کچھ پڑھا کچھ آگے گئے نہیں ہم جہاں پر پیدا ہوں ہم پیدا ہوگئے دیر بندی میں تو دیر بندی ہے شیعہ میں پیدا ہوگئے تو شیعہ والے ہیں اہل سمنات تو اہل سمنات بریلیوی تو بریلیوی قادیا نہیں تو قادیا نہیں کیا کسی نے سرچ کیا آگے گیا کوئی بات پہنچے ہی یا کی نہیں کچھ نہیں کی اسلام ہمارا اللہ کون ہے یہ چیزیں دیکھو ہمارے تین چیزیں ہیں جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اتارہ ہوا قرآن مجید یہ تین چیزیں ہیں باقی سب چیزیں اہلِ بیعت علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ باقی سب چیزیں ان تینوں میں سے آتی ہیں نسلے آتی ہیں یا تبلیغ آتی ہیں ان تینوں میں سے آتی ہیں تو ہمارا بنیاد کیا ہونے چاہیے اسلام اسلام ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ اللہ کے بعد نبی نبی کے بعد قرآن مجید یہ تین چیزیں ہم پکنیں اور کسی کو نہ ماریں نہ کریں نہ دنگانہ پساد کریں ہم امن لے کر آئیں لیکن نہیں کہ ہماری روٹین کیا ہے ایک تو جھوٹ بولیں گے دوسرا کہ دوسرے مزاورہ غلطیں ہم ٹھیک ہیں بھئی یہ چھوڑ دو ایک تو سچ بات کو اپناو دوسرا کہ جو جس مزا میں ہے اگر آپ تبلیغ کرتے ہو تم بھی کرو وہ بھی کرے سب کرو سرچ کرو پھر پتہ چلے گا کون غلط کون چیز ہے اگر آپ سچی ہو آپ جھوٹھی ہو تو آپ اپنے دین پر آپ مضبوط رہو ٹھیک رہو ٹھیک ہے لیکن کسی پر نکتہ چینی اتراز یہ تو نہ کرو تو میرا تو پیغام یہی ہے کہ آپ کیسے زندگی گزاریں کیسے نہیں گزاریں کس کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں میں سچ ہوں سیاست پر جاؤ تو وہ سچا ہے دین پر جاؤ تو وہ سچا ہے اسلام پر جاؤ تو وہ سچا ہے کس کے بعد جائے بھئی ہمارا معاشرہ کب اچھی سوچ پر لے کر آئے گا آگے والی نسلوں والا لے کر آئے گا لیکن کبھی نہیں ابھی تک ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہر بندہ اپنے مذہب پر مضبوط ہے اور کہتے ہیں کہ بھاکی گلات ہیں اور ہر بندہ ہر پارٹی کا جو لیڈر ہے یا ورکر ہے وہ کہتے ہیں میں سچوں باقی سب جھوٹ ہیں تو بھئی یہ دنگا فساد کے چیز کا ہے یہ فسادات کس بات کیونے ہیں تو بھئی اگر آپ حق پر ہو تو ٹھیک آپ حق پر ہو اگر نہیں ہو تو ریسارچ کرو آگے آپ دوست کی مرضی ہے اس کے نیوز اور اس کی ٹیم کو دیجئے جز پھر ملاقات ہوگی آنے والے پرورامے اللہ حافظ